اپسل مکس صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں آپ تو پہلے بہت بڑی کانٹروورسی میں آپ شاید واحد اس وقت دوائنے پشتون تھے جو کالا باگ ڈائم کے حق میں بولتے رہے اور آپ کو I had the privilege of interviewing you on that also کیا ہوگا اس ایک پاکستان کا جو قرائس ہے کوئی سیریس ہے ہمیں اندازہ ہے پانی کے سیریسنس کا مجھے فکر صرف یہ ہے کہ آج سے کوئی پندرہ سال پہلے میں نے ایک projection کی تھی اور یہ کہا تھا کہ اگر کالا باگ ڈائم ہم نہیں بناتے اور ہم rely کرتے ہیں آئل کے اوپر اور ان قسم کے sources کو اوپر تو جب وقت آئے گا ہمیں ہمارے جیب میں وہ پیسے نہیں ہوں گے کہ جس سے ہم تیل خریدیں صحیح It came to be the truth اور اب میں آپ کو ایک دوسری I am sorry to say it کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو ابھی بھی نہیں سمبلے اور ابھی تک ہم نے وہ کام نہیں کیا جو ہمیں بہت پہلے کرنے چاہیے تھے تو ہمیں کم از کم پانی پینے کیلئے مل جاتا ہے ہمارے بچوں کو شاید ہی بھی نہ ملے ایک بات بتائیے مجھے آدھے باستان پروگرام بھی بات کی تھے تو اس زمانے میں بڑی بحثیں بھی ہوتی ہیں ایک بحث ہوتی ہے انڈیا دیکھیں جی انڈیا نے کوئی ڈیر سوٹ ڈیم بنا دیا ہمارے دریاؤں پہ انڈیا یہ کر رہا ہے اپر ایپیرین ہے ہمیں پانی وہ ہماری شارک بند کر رہا ہے وہ ایشو اپنی جگہ لیکن جو پانی ہمارے پاس ہے اس کو ہم کیا کر رہے ہیں اس کا ساتھ ہم بے دردی سے اس کا ہم زیادہ کر رہے ہیں زیادہ کر رہے ہیں ایرگیشن سسٹم ہمارا خراب ہے ہم نے کوئی پلانٹ سے نہیں لگائے ہم اس کو کیا کر رہے ہیں دیکھیں ہندوستان نے ہمارا ساتھ بڑا اچھا گیم پلے کیا ہے کچھ تو وہ جو کچھ کر سکتے تھے وہ کیا ہے پھر انڈیاں لابیز ہیں انڈیاں پاکستان ان پاکستان ان پاکستان انڈیاں لابیز انڈیاں لابیز انڈیاں کچھ نہیں کچھ کر رہے ہیں کاراباگ ڈیم نہیں بنا یہ انڈیاں لابیز انڈیاں لابیز بلکل اگر اس میں آپ کو شک ہے تو میرے خیال میں یہ تو آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے میں آپ کو بتاؤں میں نام نہیں لوں گا کسی کا لیکن اس نے مجھے بہت پہلے نہیں ایک سال پہلے کہا تھا کہ شم صاحب میں جب ایٹیز میں ملیٹری اٹیشی انڈیاں لانڈن تو انڈیاں ہائی کمیشن وز دوینگ سو مچ اگنس کالا باغ میں حیران اس پر ہوتا تھا کہ وائی اس انڈیاں ہائی کمانڈ ہائی کمیشن انٹرسٹڈ ان کالا باغ اسیلف دوینگ سو ملیٹری اٹھا ہائی کمیشن اینڈیاں ہائی کمیشن لوگوں کے ساتھ باتیں بھی ہوئی ہیں ان کے جو بازیکات وہ جوابات سوالات ہوتے تھے یا جوابات ہوتے تھے تو وہ ایسے ہوتے تھے کہ ایسے ہوتے تھے شام صاحب آئے بڑی اچھی بریفنگ انہوں نے کی ہمیں بہت سی چیزیں ہماری سمجھ میں آگئیں لیکن اگر وہ یہ بھی پرو کرتے کہ کالا باغ is gold we are not the buyers these are not my words at all these are the words of those people were these the words of bali خان i don't want to not very far from him آپ نے پریولیج رکھی ہے مجھے یاد آپ نے بھی بات سنائی تھی بہت سال پہلے اس لئے مجھے یاد پہتی ہے